سری لنکا اور زمباوے کے درمیان کھلے گئے میچ میں زمباوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے میز بانٹ ٹیم نے بیٹنگ کرتے ہیں ایک سو پینسٹھ سکور پر ڈھیر ہو گئے شان ویلیمز نے چھپن سکور بنایا اور وہ ٹاپ رہے سری لنکا نے حدف کا تاقب ایک وکڑ کے نقصان پر ایک سو ایک گیندوں قبل ہی کر لیا اور فتح کے ساتھ ہی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پہنچ گئی کوالی فائی مرلے کے سوپر سکس میں اب تک سری لنکا کے مجموعی طور پر آٹھ پوائنٹ ہیں اس فرست میں دوسرے نمبر پر زمباوے ہیں جس کا سوپر سکس میں اب تک چھ پوائنٹ ہیں زمباوے کے اگلا مقابلہ سکارٹ لینڈ سے ہوگا جس کے سوپر سکس میں اب تک چار پوائنٹ ہیں اور زمباوے کی ٹیم کافی اچھا رول پلے کار رہی تھی لیکن وہ ہار گئی اور سری لنکا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایشیا کاف میں بھی انہوں نے ایشیا کاف جیتا تھا اور سری لنکا میں وہ تمام ٹیلنٹ تمام کھلاڑی موجود ہیں جو کبھی بھی گیم کا پاسہ پلٹ سکتے ہیں اور سری لنکا کوالی فائی کرنے میں کامیاب ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سری لنکا ابھی تک ایشیا کے چھے ٹائٹل جیت چکی ہے اور ورلڈ کپ میں ابھی قدم رکھ رہی ہے زمباوے نے بھی دوسری سائٹ پہ بہت زور لگایا لیکن سری لنکا نے ان کو پچھاڑ دیا صرف ایک ویکڑ کے نقصان پر ایک سو پینسٹھ کا جو ہے ٹارگٹ وہ سری لنکا نے حاصل کیا